اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے All right میرے پیارے دوستوں میں وہاں رہ سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بہتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں افرانستان میں بنگلہ دیش نپال بھٹان چینہ جیپان سب کو میری نیک پاہشات اور شکہ امنائیں آچھا اب آخری خبر میں آپ سے شیئر کر لوں اس میں بھی آپ کو منافقت اپنے مومنین کی آئے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیروت میں ایک بڑا زبرد ہولناک قسم کا ایکسپلوشن ہوا I think it was nearly ڈھائی ہزار ٹن کے قریب ایمونیم نائٹریٹ تھا جو بڑا highly combustible flammable chemical ہے خاد میں یوز ہوتا ہے بموں میں بھی یوز ہوتا ہے اور بڑی جیپ سی ایک وہی بات آیا جاتی ہے بڑا افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی یعنی عام لوگ بچارے ہمیشہ مارے جاتے ہیں corrupt حکومتوں کے اندر اس کی ایک سٹوری کچھ ایسی ہے کہ یہ ایک شپ تھا شپ کا کارگو تھا جو ادھر سے گزار رہا تھا اس کا لیبنان سے کوئی لینے دینا نہیں تھا وہ company bankrupt ہو گئی اور انہوں نے جو سب سے قریبی port تھا پورٹ پر لاکر کھڑی کر دی company went past company ہتم ہو گئی تو انہوں نے وہی پہ رکھ دیا اب پیپر پر کچھ کرتا جو port کی جو authorities تھیں وہ اپنی government کو letters پہ letters letters پہ letters لکھے جارہے ہیں یہ highly dangerous material ہے اس کو کہیں عبادی سی کم سے کم دور لے جائیں وہ ہماری طرح کہ وہاں پہ بیٹھے وہاں نہیں ہماری طرح کہ نہیں ہمارے وہ کیا نام تھا یار اس کا میاں منشا نہیں تھا وہاں پہ جو فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہے وہاں پہ بھی چاہیے تھے جو فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہے وہ فائل پتہ نہیں پچھلے چھ سال سے تھوڑی تھوڑی آگے جا رہی تھی پرائیم منسٹر کے آپس تک نہیں گئے تو وہاں پہ پڑھا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ بڑا ہولناک نکلا ایک آگ لگی وہاں پہ کہا جاتا ہے ویلڈر کی وجہ سے پتہ کرنا مشکل ہے کیونکہ جو بھی لوگ وہاں پہ تھے وہ سارے بیچارے ختم ہو گئے بہت فائل فائلٹرز وہاں پہ گئے جو آگ کو بجھا رہے تھے ان کی میں کئیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا ینگ تھے ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہونی تھی اگلے سال بڑی خوبصورت ینگ لڑکی پتہ نہیں کیا کہ آنکھوں میں اس کے سپنے تھے تو وہ فائل فائلٹر گئی اسی طرح جس طرح نائن الیون میں فائل فائلٹرز گئے تھے وہاں پہ وہ تو کیونکہ گورے تھے ادھر تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو اسی طرح یہاں پہ آئے فائل فائلٹرز تو پھر وہ آگ پھیل گئی اور وہ اس ایمونیوم نائٹریٹ تک پہنچ گئی اور پھر ایکسپلوجن بڑا خطوناک ہوا بڑا خطوناک ہوا موسیقی 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 جتنے لوگ کہا جا رہا ہے صرف سو کے قریب میرا خیال بہت زیادہ نمبر ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہنڈرڈ نہیں ہو موسیقی موسیقی گیا تھا. ایک فیٹ بوئی تھا اور ایک لٹل بوئی تھا. I don't know. Actually, اب مجھے وہ بھی بھول گئے. کیا نام تھا مجھے. Anyhow, یہ اس کی capacity کا ایک 20% تھا اور coincidentally 72nd anniversary بھی پرسوں تھی یا کل تھی اور یہ کیا پرسوں ہوا. اس طرح کے چھوٹے-چھوٹے coincidence ہوتے رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پر نہیں کیا ہو گیا. اچھا. تو یہ اس nuclear bomb کا تقریباً 20% تھا explosion. اس وجہ سے اتنا بڑا ہوا. ورنہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ TNT ہو کوئی دھماکہ ہو تو immediate vicinity اب پتہ نہیں کہ ان کو جو جہادی ہیں ان کے ذہن میں آئیڈیا نہ آجا. اچھا چلو بڑا افسوس ناک واقعہ تھا. جانے نقصان ہوا. لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے دو تین سال پہلے ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ میں نے ڈھوننے کی کوشش کی مجھے ملی نہیں. مسلمان پروپیگنڈو کی پروپیگنڈس جو ہیں وہ ان کی گیم بڑی سٹرونگ ہے. وہ delete کروا جاتے ہیں بڑی چیز ہیں. تو وہ ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی شاید جن جو میں بات کرنا شاید انہیں یاد ہو. اس میں وہ پکڑے گئے تھے لوگ کہ بچوں کے موہ پہ make up کر کے اور tomato catch پہ ڈلاڈ لو کے اور پورا ایک فلم کی طرح pretend کرتے تھے کہ یہ دکھو ابھی ابھی ویڈیو آئی ہے پیلسٹائن سے اسرائیل نے attack کر دیا دیکھو بچے مارے گئے اور پوری دنیا میں ہو گئی اسرائیل نے ظلم کر دیا اسرائیل نے کہا ہم نے تو کچھ کیا ہے نہیں بھئی تو وہ ویڈیو ان کی پکڑی گئی کیونکہ ایک اور کیمرو میں انہیں دکھا دیئے کہ یہ تو بھئی یہ تو ایسی بچوں کو make up کر رہے ہیں تو نظر آ گیا تو وہ ویڈیو لیک بڑی ان کی آؤ باغت ہوئی تو اسی طرح کا آج کل ایک یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اسی کے حساب سے جو ابھی یہ بیروت میں جو اٹیک جو ایکسیڈنٹ ہے یہ ایک انسیڈنٹ ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر پروپیگنڈا ہمارے مومنین نے کر دی ہے کیونکہ ان کو شوک ہے کرائے وولف کا شیر آیا شیر آیا شیر آیا تو اسی لیے اب جب سچ مچ میں شیر آ جائے گا کوئی ان کی بات مانتا ہی نہیں ہے تو اب پھر پروپیگنڈا چل رہا ہے ٹویٹر پہ کافی ملینز ویوز ہو گئے ہیں ملینز ویوز ہو گئے ہیں کوئی تھاؤزنز ویوز ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے مزائل پھنک ہے اسرائیل پھر زیادہ دیکھئے گا اوپر اشارہ کیا تو یہ پھرپیگنڈا ہے ہو ہی پھرپیگنڈا ہوای فائر مار دو مار دو اب گورے تو ان کی یہ باتیں نہیں مانتے تو اس طرح انہوں نے فلسطین ازاد کروا لینا وہ بھی نہیں ہونا اس سے ان چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ جو آپ لوگ جو نا جو مسلمان مومنین ڈفر مدرسے والے چمیاں چاٹی ہیں جس کی چل رہی تھیں وہ اس طرح کے بچوں کو بے وکوف بنایا جائے اس طرح کے لوگوں کو یہ اسرائیل نے دیکھو کیا کر دیا انڈیا نے دیکھو کیا کر دیا چیچنیا میں کیا ہو گیا چائنہ کا نہیں بتائیں گے چلا کہیں وہ کیا ہو گیا وہ پھر کہہ بچے بچے ہیں وہی پندرہ سولہ سال کے بچے اوہ یہ ظلم ہو گیا ہمارے خلاف اسرائیل نے مطلب پھاڑ دو اپنے آپ کو تو یہ اس طرح ٹرین کرتے ہیں یہ جو مٹیریل بنایا جاتا ہے یہ ان بچوں کو ان بچوں کو استعمال کرنے کے بنایا جاتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ واقعی اگر اوپر جا کے بہتر ہورے مل رہی ہوتی نا تو یہ جتنے مولوی خادم ریزوی جتنے بھی ہیں نا یہ سب سے پہلے اپنے اوپے بم مارت بانتے ہیں یعنی بانتے ہیں بڑا اکیمی ہے یہ تو جتنا بڑا اکیمی ہوگا اتنا بڑا عاشقی رسول ہوگا یاد رکھنا یہ بات میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں مجھے پیل یا پیٹریون پہنچا سکیں